اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانیکس یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ ہم ایک وارٹر پم میں ڈی سی موٹر لگا کے پانی بھر رہے ہیں عام طور پہ اس وارٹر پم میں ایک ڈی سی موٹر لگا کے چلائے جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں اس پہ دو ڈی سی موٹریں ایک ساتھ ہم لگائیں گے اور اس کے ذریعے اس پم کو چلائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کرنے سے ہمارے پانی کا پریشر میں کوئی فرق آتا ہے یہ ایک ہی بات ہے یہاں پہ اس وقت آپ پریشر کو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم نے ایک موٹر لگایا ہویا ایک موٹر اسی طرح خالی میں رکھا ہویا ہے ابھی ہم ایک ساتھ دونوں موٹر پہ بیل لگا کے اس کے ذریعے اس تب کو بھریں گے اور ہم ٹائم کی کاؤنٹنگ کریں گے پہلے ہم سنگل موٹر کے ذریعے اس تب کو بھریں گے اور دیکھیں گے کتنے سکنڈ میں کتنے منٹ میں ہمارا یہ تب بھر رہا ہے اس کے بعد ہم اس پم کو دو ڈی سی موٹر کے ذریعے ایک ساتھ چلائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پانی کے پریشر میں کتنا فرق آتا ہے ہم سکنڈ کو نوٹ کریں گے ٹائم کو نوٹ کریں گے تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں دوستو ہم نے اس موٹر کا ایک پائپ جو ہے اس نیچے والی ٹینگ میں ڈال دیا ہے اور اس ٹینگ کے ذریعے ہم پانی کھینچ رہے ہیں اور یہاں پہ اس بھریں گے اب جیسے ہم موٹر کو آن کریں گے ویسے ہم ٹائم کی کانٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کتنے سکنڈ میں ہمارا یہ جو بھر رہا ہے اس ایک موٹر کے ذریعے بھر رہا ہے اور پھر ہم دوبارہ دونوں موٹر کو بے ایک وقت میں چلا کے یہ چیک کریں گے کہ دو موٹر کے ذریعے کتنے سکنڈ میں ہمارا یہ بھرتا ہے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس سٹاپ واش ٹائمر ہے تو اس کے ذریعے ہم ٹائم کی کانٹنگ کریں گے تو ہم اسے اب چلانے جا رہے ہیں سٹارٹ ہمارا یہ بھرتی بھرنے والا ہے اور ہم اسے مزید بھرنے دیتے ہیں سٹاپ دوستو یہاں پہ 49 سکنڈ یعنی 40 سکنڈ میں ہمیں یہ بھرتی بھرتا ہوا نظر آیا ہے یعنی پورا اسے ہم نے فل کر دیا ہے 40 سکنڈ لگے ہیں اب ہم دونوں موٹر کو یہ خٹے چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو بالتی ہے کتنی دیر بھرتا ہے یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے 49 سکنڈ اور 85% تک ہو چکا تھا یعنی 40 سکنڈ پورے ہو چکے ہیں اب ہم موٹر کے بیل کو چینج کریں گے اور دوبارہ سے اسے آن کریں گے دوستو ہم نے دونوں موٹر کی وائر آپس میں جوڑ دی ہیں یہاں پہ دیکھیں دونوں موٹر کے جو ریڈ وائر ہے وہ ریڈ وائر کے ساتھ ملا دی ہے کالے کو کالے کے ساتھ ملا دیا ہے اور یہاں پہ دو تارے بیٹری کی وہ اس میں جا رہی ہے پہلے ہم نے 40 سکنڈ میں اس ٹپ کو بھرا تھا ایک موٹر کے ذریعے اب دیکھتے ہیں کہ دو موٹر کے ذریعے یہ ٹپ کتنی دیر میں بھرتا ہے سٹارٹ سٹارٹ دوستو یہاں پہ ہمیں 33 سکنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی پہلے 40 سکنڈ میں ہم نے اس بھارتی کو بھرا تھا ابھی 33 یعنی 7 سکنڈ پہلے یہ بھارتی بھرا ہے یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا فرق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک موٹر چلا کے میکسیمم 8 سے 10 ایمپیار یہ موٹر لیتی ہے اب ہم دو موٹریں چلا رہے ہیں تو کتنے ایمپیار یہ موٹر لیتی ہے ایک موٹر لگا کے 40 سکنڈ میں ہم نے اس بھارتی کو بھرا تھا دو موٹر لگا کے تقریباً 33 سکنڈ میں یہ بھارتی بھری ہے تو اب ہم اس موٹر کے ایمپیار چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو ہمارے پاس کلیم میڈر ہے اور اس کے ذریعے اب ہم اس کے ایمپیار کو چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو یہاں پہ ہمیں ہم نے تقریباً 17 ایمپیار دیکھنے کو مل رہا ہے دو موٹریں ایک ساتھ چل رہے ہیں اور تقریباً 17 ایمپیار یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اب ہم سنگل موٹر کے ذریعے اس کے ایمپیار کو چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو ہم نے اس موٹر کے سپلائی نکال دی ہے صرف ایک موٹر کے ذریعے اب اس پم کو چلانے جا رہے ہیں دوستو یہاں پہ 12-11 ایمپیار ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کا پمپ ہے اور پمپ تھوڑا جام ہے تو ایک موٹر کو چلانے میں اس میں ایمپیار زیادہ صرف ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہمیں یہاں ایمپیار زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ویسے میکسیم ہم اس موٹر کے ایمپیار 8 سے 10 ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں یہاں پہ 12 ایمپیار تک دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو اس تجربے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم آدھی کے پمپ میں ڈبل ڈی سی موٹر لگا کے چلائیں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کے پمپ میں بھی اگر ہم دو ڈی سی موٹریں ایک ساتھ لگا کے چلائیں گے تو بھی ہمیں کوئی خاص قسم کا فائدہ نہیں ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے بڑے ٹائپ کا ہم پمپ لیں جیسا کہ یہ ایک کا پمپ ہے اسی طرح ہم دو کا پمپ لے لیں اور دو کا پمپ تو ڈنکی پمپ میں آتا نہیں ہے بوتل پمپ میں ہوتا ہے دو انچ ڈیلیوری والا ہم بوتل پمپ لے لیں اور اس میں دو ڈی سی موٹر لگا دیں تو اس صورت میں ہم دو ڈی سی موٹر کا فائدہ لے سکتے ہیں ایک انچ کے پمپ میں یا آدھے انچ کے پمپ میں ہم دو ڈی سی موٹر لگا کے پوری طرح فائدہ نہیں لے سکتے ہیں ابھی ساری چیزیں آپ کے سامنے کیلئر ہیں ہمیں پریشر میں کوئی خاص قسم کا فرق نظر نہیں آیا ہاں ایمپیر میں فرق ضرور نظر آیا ہے اگر ہمارے پاس دو انچ کا پمپ ہوگا اس میں ہم دو ڈی سی موٹریں لگائیں گے اور ہماری پانی کے ضرورت بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اس میں ہم دو کی جگہ تین پلیٹے لگا کے اس موٹر کو چلا سکتے ہیں سو فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی ہمارا یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ